یا رسول اللہ ہم نے خطا میں نہ کی تم نے آتا میں نہ کی کوئی کمی سر بھرا تم پہ کڑو رو دروت اور آنکھ آتا کیجئے اس میں ضائع دیجئے آنکھ آتا کیجئے اس میں ضائع دیجئے چلوا قریب آگیا تم پہ کڑو رو دروت اور کوئی غیب کا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کڑو رو دروت اور کاما وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے کاما وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کڑو رو دروت کعبے کے بدروت ہو جا تم پہ کڑو رو دروت تائبہ کے شمشک دہا تم پہ کڑو رو دروت عزیزانِ ملتِ سلامیہ پاک پروردیارِ عالم کلامِ مقدس میں رشاد فرماتا ہے لَقَدْ کَانَ لَكُمْكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسُبَةُ الْحَسَانَ رسایتِ مقدسہ کا سیدھا سادھا اور آسانتا ترجمہ یہ ہے اے مسلمانوں تمہارے لیے خصوصاً اور مکمل کائینات کے مکمل انسانوں تمہارے لیے عموماً پیارِ مصطفیٰ کی زندگی مبارکہ پیارِ مصطفیٰ کی حیاتِ مبارکہ نمونہِ عمل ہے اب یہ آیتِ مقدسہ ہم مسلمانوں کو بتا رہی ہے ہم مسلمانوں کو ترس دے رہی ہے یہ آیتِ مقدسہ ہم مسلمانوں کو زندگی گزارنے کا صلیقہ دے رہی ہیں یہ آیتِ مقدسہ ہم مسلمانوں کو عیلائل کر رہی ہے کوتنبہ کر رہی ہے ترس دے رہی ہے اے مسلمانوں سنو اگر گھر میں بچہ پیدا ہو تو پہلے صیرتِ مصطفیٰ کا موتالا کرو بچوں کی پرورش کرنا چاہیتے ہو صیرتِ مصطفیٰ کا موتالا کرو مزین بنوانا چاہیتے ہو صیرتِ مصطفیٰ کا موتالا کرو مسید آباد کرنا چاہیتے ہو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو اپنے بچوں کو تعلیم و تربیہ سے آراستہ اور پیراستہ کرنا چاہیتے ہو رب فرماتا ہے پہلے سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو میرے بھائی رب نے فرمایا سیرت مصطفیٰ پڑھو سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کرو آپ جب تاریکی ورک گردانی کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا یہی وہ آیت مقدسہ ہے جو عمل کیا وہی کامیاب ہو گیا یہی وہ آیت مقدسہ ہے حدنا عمل کیا ہے تو اللہ نے آلہ بانا دیا ہے آلہ عمل کیا ہے اللہ نے ممتاز بانا دیا ہے جو عمل کیا وہی کامیاب ہو گیا میرے بھائی آئیں ذرا تاریک کا مطالعہ فرمائیں تو پتا چلے گا یہی وہ آیت مقدسہ ہے ابو بکر نے کلیجے سے لگایا ہے تو میرے بھائی صلاقت کے تاجدار بن کے چھمکے ہیں یہی وہ آیت مقدسہ ہے فاروق اعظم نے قلیجے سے لگایا ہے تو ودالت کے شلزمار بن کے چمکے ہیں یہی ہوایت مقدسہ ہے عثمان قلیل قلیجے سے لگایا ہے سخاب کے تاجدار بن کے چمکے ہیں مولا اے کائنات تاماد مصطفیٰ شیرِ خدا علی مرتضیٰ فاتحِ خیبر نجب قلیجے سے لگایا ہے تو شیرِ خدا اور حیدرِ کررار بن کے چمکے ہیں یہی ہوایت مقدسہ ہے بیلال کے قلیجے سے لگایا ہے توکائینات کے حیلال بن کے چھبکے ہیں یہی غوایت مقدسہ ہے امام حسین نے قلیجے سے لگایا ہے شہید اعظم بن کے چھبکے ہیں یہی غوایت مقدسہ ہے عبدالقادر چیلانی نے قلیجے سے لگایا ہے گوہ سے سمدانی بن کے چھبکے ہیں یہی غوایت مقدسہ ہے خاجہ موئی نتیت نے قلیجے سے لگایا ہے سلطان الہند نائب النبی فلہند اور تمام مسلمانوں کے خاجہ ہندوستان کے راجہ غریب نواز بن کے چمچے ہیں یہی قوایت مکندسہ ہے اوڑیسا کی سرزمین پہ رہنے والے رئیس اوڑیسا حضور حبیب الرحمہ نے قلیجے سے لگایا ہے وہ جاہی نے ملت بن کے چمچے ہیں میرے بھائی پانیا اشرفیا حضور عبدالعزیز نے جب قلیجے سے لگایا ہے آپ نے ملت بن کے چمچے ہیں یہی قوایت مکندسہ ہے محبوب الہی نے قلیجے سے لگایا ہے نظام الدین نے قلیجے سے لگایا ہے محمود اولیاء بن کے چمکے ہیں یہی قوایت مقدسہ ہے قدب تین کے قلیجے سے لگایا ہے وقتیار کاکی نے قلیجے سے لگایا ہے قدب اولیاء بن کے چمکے ہیں یہی قوایت مقدسہ ہے میرے بھائی حامد رضا نے قلیجے سے لگایا ہے ہنھ ہنشلی سلام بن کے چمکے ہیں یہی قوایت مقدسہ ہے کہ میرے حضرت اللہ مہ شبیل صاحب کے پیرو مرشی حضور مصطفیٰ رضا خان کے قلیجے سے لگایا ہے مفتی آدم ہند بن کے چھنگے ہیں یہی وآیت مقدسہ ہے یہی وآیت مقدسہ ہیں یہی وآیت مقدسہ ہیں اختر رضا کھا سہاری تاجہ شریع بن کے چھنگے ہیں یہی وآیت مقدسہ ہیں ان کے لوگ کے شہدادے حضور الرمہ صدر دانے کے لگے سے لگا جا ہے مجھے کہلے لے دیا جائے کہ سبنان کی سرزمین پر اسی آیت مقدسہ کو حضور اشرف چخاہیر سبنانی نے جب جلے جیسے لگا جائے تو تاریکل سلسلہ اور مخلوم سبنان مخلوم کہ چھو 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 نارے تکبیر نارے رسالت غوث العظم کنفرنس نارے تکبیر نارے رسالت میرے بھائی یہی باتیں مقدسہ ہیں جو عمل کیا وہی کامیاب ہو گیا جو عمل کیا وہی مجیل مقصود تک پہنچا اسی لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اگر ہمیں بھی کامیابی چاہیے کامران بھی چاہیے اگر ہم کی منزل مقصود تک پہنچنا چاہیتے ہیں مصطفیٰ کی صیرت پڑھ لیں مصطفیٰ کی صیرت کامتانہ کریں مصطفیٰ کی صیرت پڑھیں اور جب مصطفیٰ کی زندگی پڑھئے گا تو ولیوں کی زندگی پڑھنے کا حسین موقع مینے گا اور جب ولیوں کی زندگی پڑھئے گا تو یہ بات آئیے کی طرح سمجھنے کا جائے گی کہ ہر ولی کی بارگہ ہمیں چاہیے وہاں مسجد اور میرے بھائی یہ مزار شریف دونوں ساتھ ساتھ اس لیے کہ ایدھر عبادت بھی ہو اور ایدھر دیاز فاتحہ بھی چلتا رہے سبحانہ لیکن آج آہل سمس و جمعہ خالی نیاں خالی فاتحہ خالی چادر پوشی گل پوشی کے چکر میں نماز و روزہ سبغہ آئیں ظاہر تاریخ کا مطالعہ فرمائیں پہلے ایک حضور غوث عظم کی کرامت اسی بھارت کی سردویل پر پھر اس کے بعد انشاءال شاہو نظیر اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی حضور غوث العظم کی کرامت پناہ رس کی سردویل پر بس یہ سو چیزیں باتا ہوں گا وقت رہا تو ورنہ ایک کرامت بیان کر کے واپس ہو جا ہو جا محبت سے درود پاپ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحنو عباد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم عزیز آنے لانتے سلامیہ حضور پیرے پیرا میرے میرا قطبہ ربانی سید شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوثِ عزب بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کا مطالعہ فرمائے ان کی تاریخ پڑھے حضور غوثِ عزب بڑے اللہ تعالیٰ اس دنیا فانی سے تشریف لے گئے اور صحابہ کے بعد اسے لے کر کے آج تک اور آج اسے لے کر سرح قیامت جتنے اللہ کے ولی دنیا میں پیدا ہوئے اور ہوں گے آلہ حضرت نے ایک ہی شیر میں سب بتا دیا کہ جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب عدب رہتے ہیں دل میں میرے آقا دینا اس بھارت کی سرزمیر پر ایک جگہ ہے جس کا نام ہے کرنا Expect یہ نام ہے کرنا آج بھی وہاں ناٹک چل رہا کبھی نقاب کا لے کے کبھی اسلام کو لے کے کبھی مسلمان کی وہاں بہتیوں کو لے چل رہا ہے چونکہ نام ہی ہے کرنا تو جیسا نام ہو جیسا نام کرنا اچھا لگتا ہے میرے بھائی بھائی کرنا پھر اور اسی کرنا بندہ نواز گیسو دراز مجھل کے بولے سنہا گیسو دراز ان کو اس لیے کہا جاتا تھا کہ ان کا بال بہت لمبا تھا کچھ مقرد وہ رکھی نے یہاں لکھا ہے کہ ان کے بال کا مرتب تھا اس لیے ان کو بندہ نواز گیسو دراز یعنی لمبے بالوں والے حضور بندہ نواز گیسو دراز گلبلگا شریف تشریف فرمائے اپنی خانقہ کا اور حضور بندہ نواز گیسو دراز تقریر کرتے کرتے اپنے حوانے سے بیٹھے سامائین کو اپنے موردین کو مطوصلین کو محبین کو اپنے آشکوں کو اپنے موریدوں کو سمسانے لگے بتانے گا اسی معفید میں حضور غوثیعظم کا ایک دیوانہ ویٹھا تھا حضور غوثیعظم کا ایک بستانہ ویٹھا تھا جب اسے برداش ترجت ہوا کہ حضور بندہ نواز گیسو دراز اس وقت سے اپنے بارے میں باتیں کرتے چلے جارے ہیں حضور غوثیعظم انہوں نے چرچل ہی کیا کوئی پھاری غوثیعظم انہوں نے نہیں بتائی تو وہ دیوانہ اپنی جگہ سے کھاک ہو گئے دیوانہ اپنی جگہ سے کھائک ہوگی آپ کہا کہ اوہ حضور بندہ نواز گیسو دراز آپ اپنے بارے میں راتے کر رہے ہیں آپ اپنی حوالے سے بتا رہے ہیں سنیں میں اس گوہ سے یعظم کا مرید ہوں میں اس بڑے پیر گوہ سے یعظم کا دستگیر ہوں جس نے ایک اشارہ کیا تو اُرتا ہوا پرندہ زمین کے آیا میں اس گوہ سے یعظم کا مانگنے والا ہوں جس نے بارہ سام کے بعد ٹھوٹی ہوئی کشتی کو اشارہ کیا تو سمندر نے باہر کیا اے بندہ نواز گیسو دراز میں اس گوہ سے یعظم کا مرید ہوں جس نے زندے کا جنازہ پڑھایا تو مار ڈالا میں اس گوہ سے یعظم کا مرید ہوں جس نے مردے کو زندہ کیا اے بندہ نواز گیسو دراز اس کے بعد یہ کہتے ہوئے حضور بہو سے یعظم کی کرامتوں کو وہ نوجوان بران کرتا رہا وہ دیوانہ کہتا رہا جب وہ دیوانہ بولینے لگا تو ادھر بندہ نواز گیسو دراز میرے بھائی بولتے بولتے ان کی زبان سے جملہ نکل گیا انہوں نے کہا اے جوان پیٹھ جا پنی جاگا میں بھی جانتا ہوں میں بھی مانتا ہوں کہ حضور غوظی عاظم سب کچھ ہے لیکن میں بھی کچھ ہوں جملے پہ گور کیے گا کیا بندہ نباز قیسو تراز نے کہا حضور غوظی عاظم سب کچھ ہے لیکن میں بھی کچھ ہوں اتنا کہنا تھا کہ حضور بندہ نباز قیسو تراز کی علاجت بھی ختم ہو گئی اب حضور غوظی عاظم خالی خالی ہو گئی حضور بندہ نباز قیسو تراز خالی خالی ہو گئی اب جب بندہ نباز قیسو تراز خالی خالی ہو گئی اب جب بندہ چھات کے دیکھ رہے تو وہی چالک رہا ہے کچھا ہی نہیں خالی دپا ہے اب پریشان ہو گئی میرے بھائی یہ غوظی عالم کانفرنس میں آپ کو قاری صحابہ علماء کرام نے اس لیے کتھا کیا جمع کیا تاکہ آپ سمجھے کہ اچھے پیروں کا دامن پکڑنے میں فائدہ کیا ہے اور اچھے مدرگوں سے باوستہ ہونے میں کامیابی کیسے لیتی ہیں ورنہ میرے ازتاجہ کو طرح تک شیر اکثر کہا کرتے ہیں کہ زن سمینوں در سب کچھ نظرانے میں ہے زن زمینوں در سب کچھ نظرانے میں ہے اور دنیا کا ہر فائدہ خالی جاری پیر بن جانے میں ہے دنیا کا ہر فائدہ خالی جاری پیر بن جانے میں ہے تو میرے بھائی اس لیے یہ جلسہ یا کانفرنس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہشانے کے کون پیر اصلی ہے کون پکلی ہے کس کو پکڑیں گے تو جلد میں جائیں گے اور کس کو پکڑیں گے تو وہ جہاں جائے گا وہی چلے گے اس لیے کہ ادھر بھی ینگ اٹھیں ادھر بھی ینگ اٹھیں ادھر کارا ادھر کارا اس لیے کہ وہ خودتے ہیں پاڑا وہ پیر نہیں ہے وہ تو پاڑا ہے تب ہی تو پہنے ہوا ہے کارا کارا پہنے گا تو پاڑا ہو جائے گا تو جہاں پڑوا جائے گا وہی اس کا پیچھے پیچھے چلنے والا بھی جائے گا اس لیے کاروا والا پڑوا مت پکڑیے گا مصطفیٰ کی سمت پر چلنے والا پیر پکڑیے گا میرے بھائی پہنے تاریخ حضور بن نباز گیسو تراز کی بلایت چھنی گئی سلم کر لی گئی اب پریشانی کے یعنی میں ہیں اب بلایت ہے نہیں کہ پتا کرنے کرامت ہے نہیں کہ معلوم کرنے کہ میری کرامت کو کس نے چھینا ہے میری بلایت کو کس نے چھینا ہے یہ سیجی کہ انہوں نے اپنے آپ کو گوہ سے عظم کے مطے مقابل کر دیا تھا گوہ سے عظم کے مقابلے میں لائکے کھڑا کر دیا تھا اور غلطی سے ہی زبان سے جملہ نکل گیا تھا کہ میں بھی کچھ ہوں گوہ سے عظم سب سوچھا لیکن میں بھی کچھ ہوں میرے بھائی اب جب پریشانی کے عالم میں یہ آئے کہیں کہ کوئی راستہ نظر نہیں آیا تو انہوں نے اپنے پیرو مرشید کو آواز لگا دی اپنے پیرو مرشید سے مدد طلب فرمائی حضور بندہ نواز کے سوداناز کے پیرو مرشید کہناب کیا ہے حضور بندہ نواز کے سوداناز کے پیرو مرشید کہاں رہی تھے حضور بندہ نواز کے سوداناز کے پیرو مرشید حضور خالہ نصیر تین چراب تہلی رحمت اللہ تعالی یہ تہلیہ ہی سرزمین پر موجود تھے گل بلگا کی سرزمین سے حضور بندہ نواز کے سلطناز نے اپنا پیر و مرشیر کو آواز لگائی مدد کے لئے حضور مصیر تلچرہ پہلوی رحمت اللہ تعالی نے پہنچے ہیں گلبرگا شریف اور گلبرگا شریف پہنچے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اے بندہ نواز کے سلطناز پتا تیری ایسی حالت کیوں ہو گئی ہے تو بڑا پریشاشہ ذرا رہا ہے پسینہ پسینہ نظر آ رہا ہے حضور بندہ نواز کے سلطناز ارضو کرتے ہیں گویا ہوتے تیرے پیر و موشیر میں تباہ و پرماد ہو گیا میری زیدنی تباہ و پرماد ہو گئی میں ابھی تقریر کر رہا تھا مجمع سے ایک نوجوان کھڑا ہوا اس نے اس کی جن کی پت باتیں کی ہے اور غوصے یعظم کی کم تعریف کرنے لگا تو غوصے یعظم سے میری زبان اس ایک جملہ نکل گیا کہ غوصے یعظم سب کچھ ہے لیکن میں بھی کچھ ہو اتنا کہنا تھا کہ نہ جانے میری بلایت کیسے ختم ہو گئی میری کرامت کیسے ختم کرنی گئی میرے تمام علوم و فیضان کو کسی نے چھینڈیا ہے میرے پیر و موشیر اب تو میں خالی خالی ہو گیا ہو اندر کچھ بھی نہیں ہے حضورؑ آپ عدد فرمائے اور پتا تو کرے میری کرامت چھینڈے والا کون ہے میری بلایت کو صلب کرنے والا کون ہے میرے فیضان کو لینے والا کون ہے میرے علوم کو چھینڈے والا کون ہے حضورؑ خاجہ نصیر الدین چرام پہلوی رحمت اللہ تعالی نے اپنے سرے نیاز کو خم کرتے ہیں اور جب سر کو اکھاتے ہیں تو حضورؑ خاجہ نصیر الدین چرام پہلوی رحمت اللہ تعالی نے بھی پسینہ پسینہ نظر آ رہے ہیں حضورؑ بندہ نواز کے سودانہ نے کہا تھا اے میرے پیر و مرشیر کا ہوا آپ بھی پسینہ پسینہ ہو گئے ہیں حضورؑ بندہ نواز کے سودانہ کے پیر و مرشیر حضورؑ خاجہ نصیر الدین چرام اے بندہ نواز گے سنگرہ تُو سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے تُو نے اپنے آپ کو گوزِ عظم کے مقابلے میں کھڑا کر دیا ہے گوزِ لاسانی کے مقابلے میں تُو نے کھڑا کر دیا ہے اور دیرہی سی چملے کی وجہ سے گوزِ عظم ناراض ہو گئے ہیں گوزِ عظم بہت جلال میں ہیں اور تُجھے پتا ہے نا کہ جب گوزِ عظم جلال میں ہوتے ہیں جب پیروں کا پیر جلال میں ہوتا ہے جب گوزِ عظم جلال میں ہوتا ہے جب گوزِ عظم جلال میں ہوتا ہے تو غلاموں کو بولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ ابھی گوزِ عظم جلال میں ہے ابھی میں کچھ نہیں بول سکتا ان کے سامنے اپنی زمان بھی کھول سکتا اس لیے کہ جب جلال میں ہوتے ہیں اور بولنے پہتر ہوتا ہے کہ کہیں میری بھی ولایت نہ چھین جائے کہیں میری کرامت بھی نہ سلب کرنی جائے اس لیے گوزہ عظم ابھی جلال میں ہے ابھی میں کچھ نہیں کر سکتا جب جمال میں ہو گئے تو میں تمہاری شفارش کر سکتا ہوں تمہاری ولایت کو واپس دلوانے کے لیے باتیں کر سکتا ہوں تمہاری کرامت واپس دلوانے کے لیے میں غوصے عزم کی بارگاہ میں اس طرح پیش کر سکتا ہوں لیکن ایک بھی مچ نہیں کر سکتا حضور بندہ نماز کے سودانہ اترض کرتے ہیں اے میرے پیر و مرشد کچھ تو کریں آپ میرے پیر ہیں آپ نہیں کریں گے تو کور کرے گا کہیں کہیں میرے مرید بندہ نماز کے سودانہ ہم ہاری عطلی مدد کر سکتا ہوں گگر تم اجازت تو تو ہاری خانکہ میں میں اپنے پیر سے مدد طلب کر سکتا ہوں حضور بندہ نماز کے سودانہ اترض نے کہا تھا پھر تاخیر کس بات کی ہے جنگ جنگ کریں اپنے پیر و مرشد سے مدد طلب فرمائیں حضرت خاجہ نصیر تین چراب پہلے رحمت اللہ تعالی کے پیر و مرشد کا نام معلوم ہے آپ کو ان کے پیر و مرشد کا نام حضرت خاجہ نصیر تین اولیاء محبوبِ الٰہی رحمت اللہ تعالی نے ہے جو تحلیقی سرزمین پر مزار مقدس میں آرام فرما رہے ہیں ان کو پدت کے لیے تلت دیا گیا یہ بھی روحانی طور پر پہنچے ہیں گلبرگا شریف اور جب پہنچے ہیں گلبرگا شریف میں میرے بھائی تو حضرت خاجہ نصیر تین اولیاء محبوبِ الٰہی سے بھی وہی باتیں ہوئی ہیں جو خاجہ نصیر تین چراب تہلوی سے باتیں ہو گئی ہیں جو بابا پہ جو حجتے بندہ نمس کے ستناو سے باتیں ہو گئی ہیں وہی گفتگل دھر بھی ہو رہی ہیں اب اس کے بعد حضرت خاجہ نصیر تین اولیاء فرماتے ہیں میرے بس کا نہیں ہے میں بھی بہت جلال میں دیکھ رہا ہوں میں کچھ نہیں بول سکتا علم اختصر یوں سب سے حضرت محمودِ الٰہی نے کہا تھا ہاں میں اتنا کر سکتا ہوں کہ میں نے پیر سے مدد طلب کر سکتا ہوں میں نے پیر کو بولا سکتا ہوں ان سے استغافت ہے کے لئے کیسے ہیتا ہوں حضرت خاجہ نصیر تین اولیاء محمودِ الٰہی کے پیروں موشد ہاں میں بابا فرید الدین شکر رحمت اللہ تعالی نے یہ وہی بابا فرید الدین ہیں جن جی والا مطربہ وہ سلسے کے نیچے شکر کی پڑیاں رکھ دیا کرتی تھی کہ بیتر نماز پڑھو گے تو شکر کی پڑیاں مینے گی بیتر نماز پڑھو گے تو شکر دے گا بیتر نماز پڑھو گے تو شکر چینی دے گا میرے بھائی یہی بابا فرید الدین شکر یہ رحمت اللہ تعالی نے یہ بھی آئے ہیں وہی سوال و جواب جو پہلے ہو چکا ہے انہوں نے اپنے پیر سے مدد طلب کروائی ان کے پیر و مرشد کانا ان کے پیر و مرشد کون ہے ان کے پیر و مرشد حضور خاجہ غریب ربا سلطان الحل نائب النبی فلہد کے پہلے بوری اور پہلے خلیفہ حضرت بابا قطب الدین پختیار کاکی رحمت اللہ تعالی نے یہی کے پیر و مرشد ہیں حضرت بابا قطب الدین پختیار کاکی کو تلک کیا گیا ہے وہ بھی آئے ہیں لیکن وہ بھی جواب دیتے ہیں تو وہ بھی وہی جواب دیتے ہیں جو نصیر الدین دے چکے ہیں جو نصیر الدین دے چکے ہیں جو بابا فرید الدین دے چکے ہیں وہی جواب حضرت بابا قطب الدین ہی دے رہے ہیں اس کے بعد کہتے تھا میتنہ کر سکتا ہو کہ میرے پیرو مرشی جو تمام ہندوستان کے ولیوں کے راجہ ہیں تمام ہندوستان کے ولیوں کے شہنشاہ ہیں ممم سے مدد طلب کر سکتا ہو حضور سلطان الہند کو طلب دیا گیا ہے مدد کے لیے حضور سلطان الہل نائے نام نبی فیل حضرت خاجہ غریب عباد رضی اللہ تعالیٰ جو ہم تمام سنیوں کے خاجہ ہندوستان کے راجہ حضرت خاجہ غریب عباد تشریف علاتے ہیں ایسا ایسا جملہ نکلا جس کی وجہ سے حضور بڑے پیر گوزے عظم دستقیر میں ان کی ولایت کو چھن لیا ہے ان کی قرامت کو سلسل کر لیا گیا ہے اس لیے اے حضور قریب عباد رضی اللہ تعالیٰ ابھی کی مدد آپ ہی کر سکتے ہیں اس لیے کہ آپ تمام ہندوستان کے ولیوں کے راجہ ہیں اور حضرت غوث عظم دنیا کے تمام ولیوں کے راجہ ہیں اس لیے آپ دھر بھارت والوں کے راجہ ہیں راجہ جا سے بات کریں حضور قریب عباد کرتے ہیں ارشان شفر پتے ہیں اے بابا فرید تین شکر گنج رحمت اللہ تعالیٰ کے دیکھتا ہو سر کو چھکاتے ہیں سر کو اٹھاتے ہیں ایرشان شتھ% vermatے ہیں اس وقت غوث عظم بڑی جلال میں ہے بھانتا ہوں میں ہندوستان کے ولیوں کا راجہ ہو ہندوستان کے ولیوں کا شاد شاہ ہو لیکن یاد رکھنا بھا یہاں کے ولیوں کا راجہ ہو اور میرا راجہ غوث عظم ہے میرا مانی غوث عظم ہے میرے پیشبہ غوث عظم ہے میرے پیشبہ غوث عظم ہے اور جن جانک لیا غوث عظم میں ہو تو غلاموں کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اس لیے میں نہیں بول سکتا ہوں ہائی تلا کر سکتا ہوں کہ میں اپنے پیر سے مدد طلب کر سکتا ہوں میں اپنے پیر کو بولا سکتا ہوں حضور سلطان الحل نائم نبی فلحل حضرت خاجہ جرید وارلی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیر و مرشب حضرت خاجہ عثمان حرومی سے مدد طلب کروائی ہے وہ بھی تشریف کلائے ہیں وہ بھی وہی جواب دیتے ہیں جو پہلے سوالوں چب چب ہو چکا ہے اب اس کے بابا حضور حضرت خاجہ نہ حضرت خاجہ عثمان حرومی فرماتے ہیں اے لوگوں سنو اے قریب نواز تم بھی سنو اے بابا فریدوں تین سنو اے قطب تین سنو اے نظام تین سنو اب یہاں کسی کی بات نہیں بننے والی ہے اب ہمیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں لولا گانا ہوگا اب ہمیں مصطفیٰ کے روزے پر حاضری دینی ہوگی مصطفیٰ سے مدد طلب کرنی ہوگی اس لیے کہ جب بھی ایک دنگا رات ہوتا ہے یا تو باب سے مانتا ہے یا تو ماں سے مانتا ہے یا تو دوتا کی بات سنتا ہے یا تو دادی کی بات سنتا ہے یا تو نانا کی بات سنتا ہے یا تو نانی کی بات سنتا ہے اس لیے ابھی ابھی ایک دنگا رات ہے تو چھا چھا اس کے نانا کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا گیا یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندہ نماز کی زبان سے یعنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ نکلا ہے غوظہ خزم چلال میں آگئے ہیں غوظہ خزم ان کی کرامت و بلائیت کو صلی اللہ علیہ وسلم فرمانیا ہے پیارے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں آقا کا دریائے کرم چوش ہے آقا نے فرمایا تھا اے اللہ کے ولیوں سنو سنو اے ولیوں کا کافلہ تھا یا کھو کھو بنا ہو نہیں مجھے معلوم ہے میرا بیٹا عبدالقادر جب جلال میں ہوتا ہے میرا بیٹا عبدالقادر جب جلال میں ہوتا ہے تو جلال جمال میں کئی سے بنلتا ہے اس کا غصہ کئی سے ختم ہوتا ہے تو اس کی نامی فاطمہ دوزہرہ حکم دیتی ہے تو جلال ختم ہو جاتا ہے ابھی میں اپنی بیٹی خاندون جنت حسنہ کی والدہ مطرمہ حضرت فاطمہ دوزہرہ کو گئتا ہو جلال جلال فاطمہ دوزہرہ کو کہا گیا جلال جلال فاطمہ دوزہرہ نے کہا تھا اے بیٹا عبدالقادر جلالی ہر دنیا میں جلال اللہ نے ولیوں کو پیدا کیا ہے سب کا مالی تجھے بنایا ہے سب کا سردار تجھے بنایا ہے دنیا کے تمام ولی تیرے ماتحط ہے سب جلی غلانی میں ہے اور جب غلاموں سے غلطی ہو جائے تو آقاوں کا کام ہوتا ہے کہ آقا اپنے غلاموں کی گلتی کو ماں آف کرتے آقا ماف کرنے والا ہوتا ہے نظر انداز کرنے والا ہوتا ہے اس لیے عبدالقادر جلالی اے بیٹا گو سے سندانی اگر بنا نواز کے سندران سے غلطی ہو گئی ہے ایسا جلال نکل گیا ہے تو بیٹا تم نہیں واپ کرو گے تو کون کرے گا تم نظر انداز رہی کرو گے تو کون کرے گا اس لیے بیٹا عبدالقادر جلالی تیری نانی حکمتیں تھی ہیں ابھی ہی زیوہ بندہ نواز کے سندران کے ولایت کو واپس کرو ان کی قرامت کو واپس کرو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے جائے جائے نانی کی آباز پر لپائے کہا تھا ان نانی کی آباز سنتے ہیں عرض کرتے ہیں نانی جا جب آپ نے حکمتیں دیا ہیں جب آپ نے کہہ دیا ہے تو یاد کیے گا آج سے فہلے اللہ نے جترے ولیوں کو پیدا کیا ہے سب سے ایک ولی کی طاقت ہے ایک ولی کی قرامت ہے ایک ولی کا پاور دیا گیا ہے لیکن یہ آپ کے حکم کی وجہ سے یہ آپ کا فیسان ہے کہ آج سے بندہ نواز کے سندران کو دو ولیوں کی طاقت بھی دیا رہیے دو ولیوں کا پاور بھی دیا جا 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 یہ حضور بندہ نواز کے سندران ہے اور حضور کو اسے عظم بڑے پیر دستگیر ہے میرے بھائی اس لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ جب ان علماء کی بارگاہ میں بیٹھو تو زبان سبھال کے اور ولی کی بارگاہ میں بیٹھو تو دل سبھال کے اس لیے کہ ولیوں کی نگاہیں ہماری زبان پہ نہیں دلو 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 ہوا کرتی ہے ہم کیا کرنے والے ہیں اللہ کے ولی اپنے مزار سے دیکھ لیا کرتے ہیں سن لیا کرتے ہیں سبحانہ بچل کے بولے نا سبحانہ میرے بھائی اس لیے جب ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیں تو مزار پر جائیں تو یہ سوچ کر جائیں کہ ہم صاحبِ مزار کو دیکھیں چاہے نہ دیکھیں صاحبِ مزار ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم جس کی بارگاہ میں آئے ہیں وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور جب یہ تصوص ہوگا جب یہ خیال ہوگا کہ ہم اجمیر میں آئے ہیں تو اجمیر والا دیکھ رہا ہے بیہار شریف گئے ہیں مخدومِ بیہاری دیکھ رہے ہیں پندوا گئے ہیں مخدومِ پندوی دیکھ رہے ہیں کیچھوشا گئے ہیں مخدومِ کیچھوشا گئے ہیں وہ اللہ والا ہمیں دیکھ رہا ہے تو ہمیں مانگنے میں مزا آئے گا پھر دیکھیں کیسے اللہ کے ولیوں کے در سے آپ کو فیضان لیتا ہے کون لیتا ہے میرے بھائی مانگنے کا طریقہ بدل دے مانگنے کا صلیقہ بدل دے لیکن آج ہمارا اور آپ کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھے ہیں پوجا پر منہن پوجا پر اسی لیے نہیں لیتا ہے بیٹھے ہیں پوجا پر منہن پوجا پر تو کہاں سے ملے گا جہاں من لگا ہوا ہے وہی دھن لگا ہوا ہے اس لیے میرے بھائی جب مزاروں پر جائیں تو شرشر کے دائرے ہیں اسلام کے دائرے ہیں آج ہم مزاروں پر جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں پانسو رفیہ کی چادر خریدے مزار پر لے جا کے چڑھا کے باپا چلے سوچیں بس بابا خوش ہو گئے کچھ فائدہ علماء کرام تشریف فرما ہے آپ ان سے پوچھیں کہ مزاروں پر اگر ایک چادر پہلے سے پڑی ہے تو دوسری چادر چاہنے کی ضرورات بولے دوسری چادر چاہنے کی ضرورات ہی ہے وہی پیسہ بچا چاہے اور اسی پیسے کو بچا چاہ کے کھر لائے اور اسی بزرگ کے نام پر اسی مقدومے کی شوشوی کے نام پر اسی مقدومے بیہاری کے نام پر اسی مقدومے پندوی کی بادام پر اسی غوثِ عزم کے نام پر اسی غریب نواز کے نام پر اسی غوثِ عالم کے نام پر آپ غریب پیٹھی کی شادی میں پیسہ سجھ کر دیں ایدھر پیٹھی کی شادی ہو جائے اور جب مخدوم پاک کی روح خوش ہوگی تو ان کے نانا خوش ہو جائے گا اور جب نانا خوش ہو گے تو پروردیگار خوش ہوگا اور جب ہم سے پروردیگار خوش ہوگا تو ہمارا تھکانہ کہاں ہو گی جنت ہمارا تھکانہ جنت ہوگا اس لئے چادر چاہانا پند کرے گا عورتوں کو مزار پر بھیجنا بند کریں ان عورتوں کو بہن بیٹیوں کو مزاروں پر جانے نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو نہ بزار پر بھیجنے کی ضرورت ہے نہ مزار پر بھیجنے کی ضرورت ہے ان کے لئے دونوں کا ٹھیک نہیں ہے مزار پر جائیں گی تب بھی پریشانی بزار پر جائیں گی تب بھی پریشانی آپ یہ کام کریں آپ کو کرنا ہے مولانا لوگ جب نکاح پڑھاتے ہیں تو کہتے ہیں نا علاوہ آنو نفقہ و سکنا کی کپڑا روٹی مکان یہ سب سب آپ کے زیمے ہیں یہ سب آپ کے زیمے ہیں تو ایٹیم تھما کر کے آپ کہہ اس کو بھیج دیتے ہیں نوٹ کی گھٹی تھما کے کہہ بھیج دیتے ہیں موبائل پی ایپ پی ایپ گوبا دکاؤن پھن کر کے کہہ بھیج دیتے ہیں آپ کی بی بی ہے وہ پہن کے کس کو دکھائی گا بولیے نا میری تھوڑی کڑوی ہوتی ہے بری لگے تو آپ کی جگہ اچھی لگے تو دل کی گھارہ اتار دیجئے گا آپ کی بی بی ہے پہن کے وہ کس کو کپڑا دکھائی گا میری بی بی ہے پہن کے وہ کس کو دکھائی گا میرے بھائی جس کی پی بی ہے کپڑا اس کے لیے نہ پہنے گی کہ پہن کے محلے والوں کو دکھائی گا اور جب جو اپنی مرضی سے خرید کر لائے گی تو وہ آپ کے لیے نہیں لائے گی وہ اپنی مرضی سے لائی ہے تو وہ اپنی مرضی سے پہنے گی اپنی مرضی سے پہنے گی اس لیے آپ اپنی مرضی سے خریدیں اپنی مرضی سے پہنائیں اپنی مرضی سے دیکھیں میرے بھائی اس طرح کیجئے گا تو پیسہ بھی بچے گا آبرو بھی بچے گی ازت بھی بچے گا اب جدین ایدھر چچی لوگ بیٹھی ہیں کل کالی صاحب سے کہیں گے کل کالی صاحبی کا جل الحمنی کا سب کچھ میں کر کے چل گئے تو میرے بھائی ایسا نہیں ہے اگر ان کا بھی حقوق بتا دو نا تو کل سے گھر میں یہ سارا چولا چوکی بند کر دے گی اور آپ کو کرنا پڑ جائے گا لیکن سارا حکم کم لوگ نہیں بتاتے ہیں اس لیے کہ ادھر جو بیٹھے ہیں انجلوں کوئی شادی شدہ ہے اگر آپ کا گھر کا چودہ بند ہوگا تو کھاری صاحب کیا کبھی بند ہوگا باہر ہا رہا میرے بھائی دو منٹ برداشت کرے بنارس کی سرزمین پر دالمنڈی ہے آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا دالمنڈی کی سرزمین پر ایک مسجد ہے غالبا رنگیلے شاہ نام ہے اس مسجد کا اور اس مسیسی کے گیٹ کے کلکل سامنے ایک شیطان کا رہا ہے ولیوں کا دشمن ایک شیطان کا رہا ہے اس کا جو بھائی تھا شپل کا بھی جلس تھا ابھی پتہ نہیں وہ بھی جلس آئے کے نہیں لیکن اس کے پاس شپل کا بھی جلس شپل کا کاروبار وہ کیا کرتا تھا اور بہت عالی شان شاہ مانے تھا بہت بیسہ بھائی تھا لیکن کسی کا سب سے چھوٹا بھائی پاغن ہوگا کیا ہوگا پاغن ہوگیا دیماغ کام کرنا چھوڑ دیا بڑے بڑے حکیوں سے علاج کروا لیا طبیعوں سے دوا کیا لیا پاغن کھانے نے گھوما لیا تھک تھک گیا علاج کھرا کر گئے لیکن بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تھی اب کہاوت اپنے سلس ہوگا مرتا کیا نہیں کرتا یہ میں دیکھئی ہوں یہ بات بتا رہا میں نے اس آدھنی کو اپنی لگاہوں سے بھی دیکھا اور میرے بھائی ولیوں کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے دیکھا جب پندرہ سے وہ جب وہ چپل والے کا یہ بدہ تیدے کیا چھوٹا بھائی جب پاگل ہوا اور علاج کر کے تھک گئے تو کسی نے کہا کہ یارے تم تو ولیوں کو مانتے نہیں ہو تمہارے باپ دادا نہیں مانتے تمہارے گھر کے لوگ نہیں مانتے لیکن کم سکب ایک مرتبہ اس کے علاج کے لیے کیچھوشہ تو چلے جاؤ سبحانہ کیا کہا گا لوگوں نے کہا نہیں مانتے ہو ٹھیک ہے مت ماننا لیکن چھوٹا بھائی ہے چھوٹا لڑکا ہے کم سکب اس کے دیماغ کے علاج کے لیے ایک مرتبہ کیچھوشہ تو لے کے چلے جاؤ ایک مرتبہ مخدومے کیچھوشہ کی بارگاہ میں تو جاؤ مخدومے سمنہ کی بارگاہ میں تو جاؤ اب مرتا کیا نہیں کرتا اب چاروں طرف سے چکے موٹھا کے گئے تھے اس لیے گھر آلے بھی اٹھے تھے اب سیدھا چلے گئے مخدومے کیچھوشہ کی بارگاہ میں میرے بھائی جب وہ نوجوان گیا جب وہ لکا گیا تو جانے کے وقت اس کی عمر تھی پندرہ سال اور پندرہ سال کی عمر میں کیا کیچھوشہ شریف اور پندرہ سال وہاں رہا کنٹینیو لگا تھا پندرہ سال رہا پندرہ سال کی عمر میں گیا تھا پندرہ سال صحیح پڑا رہا ایلاک شرطہ رہا دوہ چلتی رہی پندرہ سال کے بعد جب واپس آیا ہے تو جیسا گیا تھا پاگل ہو کر کے آیا ہے تو بکنگی کی چھو چھوی کا دیوانہ بن کے آیا ہے بکنگی کی چھو چھوی کا مستانہ بن کے آیا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی حالت بھی سدھر گئی تھی پاگل پنی دور ہو گئی تھی دیوانہ پندن ہو گیا تھا دیماغ سہی ہو گیا تھا اور اس کے اندر ایسی تبدیلی آئی تھی ایسی تبدیلی آئی تھی کہ اگفال میں کم سے کم شاہ مرتبہ ہر تین مہینے پر ہر چار مہینے پر دوڑا بھاگتا مکدومے کی چھو چھوی کی بارگاہ میں چلا جا جا کرتا تھا سبا اور کہتا تھا کہ ایسا سکتا ہے کہ اگر مکدومے کی چھو چھوی کی بارگاہ میں نہیں جاؤں گا تو پھر میرا دیماغ خراب ہو جائے اس لئے ہر تین چار مہینے پر دوڑ بھاگ لگایا رہتا ہے میرے مستاد محترم اس مسئل میں امامت کرتے تھے میں نے ان سے ایک سوال کیا اللہ ماتانش رضا ساتھا اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے میں نے ان سے سوال کیا حضور اتنا اللہ ماتائیم کہاں لگتا ہے بزرگوں کی بارگاہ میں ولیوں کی بارگاہ میں اتنا اللہ ماتائیم کہاں لگتا ہے پندرہ سال کا عرصہ لگ گیا جو اس نوجوان کو آپ دکھا رہا ہے جو ہر تو چار چینے پر پھاگے چلے جا رہا ہے تو یہ نوجوان پندرہ سال وہاں آئی تھا اللہ ماتائیم تو لگ گیا تو بڑا اچھا مستاد محترم رضیات میرے مستاد محترم نے کہا بیٹا حبیب الرحمن تمہیں معلوم نہیں ہے جب ہی گیا تھا تو اس کا دیماغ بھی خراب تھا عقیدہ بھی خراب تھا اس کا دیماغ بھی خراب تھا عقیدہ بھی خراب تھا اس لیے زیادہ ٹائم بھی لگ گیا کہ مخدومے کی چھو 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 اس کے دیماغ کا بھی علاج کیا ہے عقیدے کا بھی علاج کیا اس لیے ٹائم تھوڑا لمبا لگ گیا ہے اس لیے میرے بھائی یہاں سے پتا چلا کہ جب دل خراب ہو جائے تب بھی ولی کی بارگاہ میں جائیں دیماغ خراب ہو جائے جائے تب بھی بڑی کی بارگاہ میں جائے جائے بارحال مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھ سے بولنے میں آپ لوگوں سے سننے میں کسی اس بسم کی خانی غالتی تھی ہو چولو لگوان صحوہ اندر خطر ہو گئی ہو تو میں بھی توبہ کرتا ہوں اور آپی میرے ساتھ گئے محمد سے خلوص سے جار سے سکھ ملچہ توبہ کریں اور مل کے پڑے استقفر اللہ ربی بی کل زمدی بطل علی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت سراؤں میں بھی آساس سفر لگتا ہے سخت سراؤں میں بھی آساس سفر لگتا ہے یہ میرے ان کے سب کے ماں باپ کی دعاوں کا اثر لگتا ہے وہ ماں علینا اللہ علیہ السلام علیکم ورحمت اللہ